ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نکودر کے فقیروں کے گورنر تھے جو علمست وہاں لادی سائن جی کا دربار تھا بابا مراد شاہ جی باپو لال بادشاہ جی باپو برہم جوگی جی ایسے ہی پہنچے ہو فقیر تھے علمست باپو لال بادشاہ جی باپو لال بادشاہ جی اتنے علمست تھے کہ ان کے نظرے بند اور ہر سمیں وہ بھکتی میں لیل رہا کرتے تھے بہت علمست فقیر تھے وہ مستوں کے بھی مست تھے ان کی روح تک جھومتی ہوگی اس پرماتمہ کے رنگ میں اور جو سمیں ہوتا ہے کہ میں اور تم کا بھید مٹ جاتا ہے ویسے وہ ہوں گے کہ خدا ان سے دور نہیں جو ان کی مرضی وہ رب کی مرضی ہوگی تو ایک دن انہوں نے بہت رات کا سمیں تھا آدھی رات سے بھی زیادہ ہو چکی تھی تو وہ جو پرسد صوفی گائک ہیں ہنس راج ہنس ان کے گھر چلے گئے وہ آدھی رات میں ان کے گھر گئے اس سمیں ہنس راج ہنس جی تھوڑے کانٹوں میں تھے کیونکہ کانٹے جب وقت ہوتے ہیں فول بننے میں سمیں نہیں لگتا جب فقیروں کی نظر پڑتی وہ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا گھر تھا ایک ہی کمرہ تھا ہمارے پاس آ کے باپو لال بادشاہ بولنے لگے کہ مجھ کو مکی کی روٹی کھانی ہے اور ہنس راج ہنس جی یہ بیان کرتے ہیں اس قوالی میں گاتے ہوئے دربار پہ کہ ہماری ساری فیملی اس دن بھوکی سو رکھی تھی تو کہیں سے آٹا لے کے آئے اور مکی کا آٹا مل گیا اور تھوڑا سا ساک بھی مل گیا بنایا اور جب ڈاتا جی کے لیے لے کے گئے بابا لال بادشاہ جی کے لیے تو کہتے ہیں صرف انہوں نے اس کی دو بائٹس لی روٹی کی صرف دو بائٹس لی اور بولے جا اب تیر کو زمانے میں اس دنیا میں بہت کھانے کو ملے گا بہت روٹیاں ملیں گے اور کہتے وہ دن تھا اور اس کے بعد زندگی میں بدلاو آنا شروع ہو گیا محنت تو تھی محنت تو کی انہوں نے کنتو جب فقیر کی دعا ساتھ ہو جاتی ہے دوائی تھی محنت اور دعا تھی فقیر کی تو زندگی بدلنے میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا اور وہ بھی ایسے فقیر جو خدا کے شیر ہوئے جن کے بولے بچن کبھی مٹتے نہیں وہ تھے علمست گریب نواز شہنشاہ باپو لال بادشاہ عبادتوں کا منظر اگر دیکھنا ہے بندگی کا منظر اگر دیکھنا ہے تو نکودر کے فقیروں کو ایک بار سجدہ کر کے دیکھنا ایک بار ان کے در پر جا کے دیکھنا عبادتوں کا منظر جدی دیکھنا ہے تو کسی فقیر کی صحبت کر کے دیکھنا تمہارے روم روم کو ناچنے میں جو لگا تمہیں جھومنے پر جو مستی کا احساس دلا دے وہی ہوگا اصل فقیر وہی ہوگا ستیہ فقیر اسی کے پاس ہوگا وہ ستیہ جس کو ہم پرماتمہ کہتے ہیں جدی آپ کو ہماری یہ بات ہے ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہم کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے دھنیاوات دوستو سب کے بھی تربت سے اس پرماتمہ کو میرا پرنام موسیقا